اسلام علیکم ممبرز جڈ پڑ بنا جی صرف اسم اتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہم اس کو جو چھ گھنٹے ہم اس کو دودھ کو پکایا تھا دودھ کو بہت اچھے دریگے سے پکانے ایک کلو دودھ ایک باؤ رہے چاہے یعنی کہ اتنا دودھ پکے گا تب ہی جا کے آئس کریم کا ٹیسٹ بنے گا بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار آئیے ریسی بی کی طرف اس کو دودھ کو پہلے پکا لیتے اور سارڈ ڈالتے چینی اچھے جی سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا فریش ملک ٹھیک ہے آپ نے تازہ دودھ لینا ہے ایک کلو اور پھر ڈال دیں گے اس کے اندر چینی چینی ڈالیں گے اور کریں گے اس کو مکس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اتنا پکان ہے یہ ایک کلو دودھ ایک پاؤ جیتنا رہ جائے چلیں اس کو اتنی دیر مکس کیا تاکہ چھوکر اس کے اندر حل ہو جائے اب تھوڑی در اس کو چھوڑتے اور یہ ہو جائے گا اچھے طریقے سے گرم پھر اس کے اندر ہینڈ وکس یا سپیچولا وغیرہ گمائیں گے تاکہ نیچے دودھ لگے نا اور پھر جیسے دودھ گرم ہوگا پھر ہم اس کے اندر تھوڑا ساتھ سوکھا دودھ یعنی کہ ملک پاؤڈر بھی ڈال دیں گے جس سے اس کا ٹیف اور اچھا جائے گا اچھے جی اب اس کے اندر ڈالیں گے ملک پاؤڈر اور اس کو اگین ایسے ہی مکس کرتے رہیں گے ٹھک ہونے تک جیسے یہ ٹھک ہوگا تو اس کو اتار کے تھنڈا کر لیں گے دیکھیں جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گاڑا ہو جائے گا اور یہ الحمدللہ گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتارنے لگیں کیونکہ یہ ہو چکا ہے گاڑا اور اس کو کریں گے اب تھنڈا تھنڈا کرنے کے بعد آگے کا جو پروسس ہے انشاءاللہ دالہ وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں چیلیں یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا ایک باول لیتے ہیں باول لینے کے بعد اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو اور کر لیتے ہیں اس کو تھنڈا اورنج آئیس کریم اچھا دودھ ایک کلو چینی ایک سو پچاس گرام پاورڈر دودھ پچیس گرام کینو کا جوز ایک سو پچاس گرام وپے وپ وپنگ کریم تین سو گرام اورنج ایسنس ہزبے زائقہ اورنج کلر چار سے پانچ قطرے اورنج جیسٹ ہزبے زائقہ جی جانا مکسر ہمارا پورا تھنڈا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ اورنج جیسٹ اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اورنج ایسنس جاہے گا اس کے اندر اور ساتھ ہی جاہے گا اس کے اندر اورنج جیس فریش اورنج جیس اب لاسٹ میں جائے گی اس کے اندر وپے وپ کریم اور دو سے چار ڈراب جائیں گے اس کے اندر اورنج کلر کے اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا بہت ہی آسم اور پھر اس کو رکھیں گے آور نائٹ کے لیے ہم فریزر کے اندر کریم اس کے اندر تقریبا تین سو گرام ڈالیں گے ٹھیک ہے وپے وپ کریم تین سو گرام ویڈی سکیل لے لیتے ایک اچھا جی اس کو کریں گے ٹیئر یہ زیرو ہو گیا وپے وپ کریم ہے اس میں ڈالیں گے تقریبا جیسے کہ میں نے بتایا تین سو گرام کریم تین سو سترہ گرام ہو گئی کوئی شروع نہیں ہے اب کریں گے اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ اور ڈالیں گے اس کے اندر آرنج کلر اپنے حساب سے توڑا سا کلر اس کے اندر میں اور ڈالوں گا وہ جیسا فیل ہو رہا ہے کہ کلر توڑا سا کم ہے اس کے اندر آپ اپنے حساب سے کلر رکھے گا اس کا اور تقریبا دیکھیں کریم ہماری فلفی ہو چکی ہے یعنی کہ اس کا بولیم بڑھ گیا ہے اب اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھیں گے اور تقریبا 6 گھنٹے کیلئے ہم اس کو فریزر میں چھوڑ دیں گے اور نائٹ کیلئے چھوڑ دیں آل گھنٹے کیلئے کوئی تینشن والی بات نہیں ہے چالیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ایر ٹائٹ جار میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آگے ایر ٹائٹ جار آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو رکھیں 6 گھنٹے کیلئے ہم فریزر میں چالیں جی یہ ہو گیا فائنل اس کو رکھتے ہیں فریزر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب 6 گھنٹے کے بعد آرنج آئس کریم اجزہ دودھ 1 کلو چینی 150 گرام پاورڈر دودھ 25 گرام کینو کجوس 150 گرام وپے وپنگ کریم 300 گرام آرنج ایسنس ہزبے زائقہ آرنج کلر 4 سے 5 خطرے آرنج زیست ہزبے زائقہ جی جناب الحمدللہ آئس کریم ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور تقریباً اس کو لگیں آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے ہم اس کو فریزر میں رکھا جانگی آرنج اور ام آپ اس کا لک دکھاتا ہوں گلاس موجود ہے میرے پاس ہم کیا کریں گی کہ یہ میرے پاس سکوپر ہے تھوڑا سا ہم لیں گے گرم پانی سکوپر کو ڈپ کریں گے اس کے اندر موسیقی جی جناب آئس کریم ہوئی الحمدللہ ریڈی بہت ہی زبرز ٹیسٹ ہے بہت ہی یمی ٹیسٹ کیونکہ اب سیزن وائس جیسے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا جو سیزن ہے بچوں کو ڈیفرنٹ چیزیں بنا بنا نا کی کھلائیں ماشاءاللہ اس کا آرنج آئس کریم میں نے بنا یہ ٹیسٹ بہت زبرز ہے آپ لوگ ریسی بی ضرور ٹرائے کرنا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ بیکنگ ہوگی اب ہر گھر میں دعاو میں یاد رکھیں کافی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی اورنج آئس کریم اجزہ دودھ ایک گلو چینی ایک سو پچاس گرام پاوڈر دودھ پچیس گرام کینو کجوس ایک سو پچاس گرام وپی وپ وپنگ کریم تین سو گرام اورنج ایسنس ہزبے زائقہ اورنج کلر چھار سے پانچ خطرے اورنج ریسٹ ہزبے زائقہ ترکیب ایک پین میں دودھ پاوڈر دودھ اور چینی شامل کر کے اچھی طرح سے پکائیں یہاں تک کہ دودھ گارہ ہو جائے گارہ ہونے کے بعد تھنڈا کر لیں اس کے بعد اس میں اورنج زیسٹ اورنج کلر کینو کا جوس اورنج ایسنس اور وپی وپنگ کریم شامل کر کے اچھی طرح سے پھیٹ لیں اب اسے ڈببے میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریز کر دیں موسیقی